بہرائی شریف حضور غازی پاک کو جانتے ہوں ہسٹری بتاؤں میں آپ کو غازی پاک کون ہے تاریخ سنو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ رہو سے تقریباً 65 سال پہلے حضور سید سالار مسعود غازی پیدا ہوتا آپ سوچ میں پڑ گئے ہوگئے یہ حقیقت ہے مرتبہ ولیوں میں سب سے بڑا غوث پاک پاہلہ ہے لیکن میں پیدائیس بتا رہا ہوں اور جس ہندوستان میں تم رہتے ہو رہے ہو اس ہندوستان کی ہسٹری بھی آسان لو 65 سال پہلے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نحو کی جو تاریخ پیدائیس ہے وہ 470 ہجری ہے اور حضور سید سالار مسعود غازی کی جو تاریخ پیدائیس ہے وہ 405 ہجری ہے اب کلکولیٹ کر لینا جوڑ لینا تقریباً 65 سال پہلے حضور غوث آدم سے سید سالار مسعود غازی پہلے پیدا ہوئے سلطان سبقتگین کے نوازے محمود گزنبی کے حقیقی بھانجے سطر محلہ کے بیٹے سید سالار مسعود غازی اور حضور غریب نواز سے تقریباً 132 سال پہلے پیدا ہوئے اور آپ کی شہادت 18 سال کچھ مہینے میں ہو گئے یعنی 19 سال کے قریب تھی خود یہ سالار مسعود غازی پہلے تھے تھوڑا ذہن کو قریب کریں میں تاریخ بتا رہا ہوں غریب نواز کے اس ہندوستان میں آنے سے تقریباً 100 سال پہلے غریب نواز سے تقریباً 100 سال پہلے اس ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کا جھنڈا میرے مسعود غازی نے لہتے لیا تھا تو اب تو بولو مطلقے سبحان اللہ انہیں پوری تاریخ بتا دی تاکہ آپ کے ذہن میں یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی بتا نہیں انہوں نے رجمن بلغیب بات نہ بول دی ہو اندازے سے نہ بول دی ہو تخمینے سے نہ بول دی ہو سنو 132 سال پہلے پیدا ہوئے غریب نواز سے غوث آزم سے 65 سال پہلے پیدا ہوئے مقام اپنی اپنی جگہ ہے مرتبے اپنی اپنی جگہ ہے لیکن اس ہندوستان کی سرزمین پر تقریباً غریب نواز سے 100 سال پہلے بہرائج کی سرزمین پر اللہ کا وہ مقدس بندہ محمود گزنبی کا پھنجا سگکتگین کا نوازہ سید ساہو سالار کا لادلہ سطر معلہ کا نور نظر تاریخ جسے سید سالار مسعود غازی کے نام سے جانتی ہے وہ اس ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کا جھنڈا لہرا گئے اور ایسا اسلام کا جھنڈا لہرایا ایسا اسلام کا جھنڈا لہرایا کہ تاریخ بتاتی ہے تقریباً بائیس راجہ غیر مسلم ایک جمع ایک ساتھ جمع ہو کر کہ اس ایک مرد مجاہد کے لئے آئے تھے اور کیا شان ہے نوجوانی کا عالم ہے جوان ہے اکٹھارہ سال کا کلیل جوان ہے کیا بات ہے مسعود غازی کی کیا شان ہے میرے مسعود غازی کی علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے میرے مسعود غازی کا سلسلہ نصب جو ملتا ہے وہ مولا علی شیر خدا کے بیٹے محمد بن حنفیہ سے جا کر کے ملتا ہے علی شیر خدا کے لاجنے ہیں علی شیر خدا کے شہزادے ہیں خون بھی جسم کی اندر علی شہرِ خدا کا دول رہا ہے پہرائچ کی سرزمین پہ کھڑے ہیں راجہ رام دیو بھی ہیں راجہ سہر دیو بھی ہیں راجہ رام چرل بھی ہیں پڑے راجہ سوہیل کے بھی ہیں پڑے راجہ سب ایک ساتھ جمع ہو گئے دھوکے سے شہید کیا میرے مسعودِ غازی کو تاریخ بتاتی ہے اسلامی ہسٹری ہمیں یہ درس دیتی ہے بہادری کا یہ آدم تھا جس طرف تلوار گھوماتے تھے میدان کا میدان صاف کر دیتے تھے ان کی رگوں میں بھی تو علی کا خون دوڑ رہا تھا جال ظالم راجہوں نے دیکھا کہ یہ تھوڑے سے مسلمان ہیں یہ کسی طرح سے قبضے میں نہیں آ رہے ہیں کس طریقے سے ان کو یہاں پر شہید کیا جائے زمین بھی اندر کیلے گاڑ دی گئیں ایک میدان میں زمین میں ریتی زمین ریتی زمین کی کیلے گاڑی گئیں اس کے اوپر سے ریت کو ڈال دیا گیا اور مسلمانوں سے چنگ ہو رہے ہیں یہ ظالم پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں مسلمان ان کا منصوبہ نہیں سمجھ با رہے تھے یہ ظالموں صرف اس میدان سے بچ کر کے الگ ہٹ گئے اور مسلمان سیدھے چلے آ رہے ہیں جب اس میدان میں مسلمانوں کے گھوڑے پہنچے ان کے پیروں میں کیلے جب چُبھی تو گھوڑوں نے ادھر ادھر بڑک نہ شروع کیا بھاگ نہ شروع کیا بہت سے مسلمان گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے آ گئے میرے مسعود غازی کا ایک دیوانہ تھا جسے سکندر دیوانے کہتے ہیں جن کا مزار اس ناچیز میں دیکھا ہے مسعود غازی کے مزار شریف کے پچھن سیٹ میں جن کا مزار ہے جن پر موٹے موٹے ڈنڈے لگتے ہوئے ہوں گے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک پہچان سکندر دیوانے کے مزار کی جب پہرائے جائیں گے تب آپ کو پتا چلے گا سکندر دیوانے انہیں مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ساتھ میں ہیں راجہ سوہیل نے پہاڑ کی آڑ لیتا ہوا آیا اور سید سالار مسعود غازی کو دھوکے سے ایک ایسا تیر مارتا ہے جو آپ کی پیشانی پہ لگتا ہے اور آپ گھوڑے سے نیچے تشریف لے آتے ہیں ایک ربائے پیائے کے ہلکوم پہ لگتا ہے اور آپ گھوڑے سے نیچے تشریف لے آتے ہیں میرے مسعود غازی کے جسم پہ تیروں کے بہت تیر بہت زیادہ تیر لگے ہوئے ہیں آپ کے دیوانے سکندر دیوانے نے اپنے ہاتھوں پہ لے لیا میرے مسعود غازی کو آنکھوں سے آسوں نکل رہے ہیں سکندر دیوانے کے کہا کہ حضور آپ نے ہندوستان میں اسلام کا جھنڈا لے رہایا آپ نے ہندوستان میں اسلام کا پرچم لے رہایا آپ نے ہندوستان میں اسلام کا پرچم بلند کیا ہے آپ کے بعد اب اسلام کا پرچم کون بلند کرے گا آپ کے بعد اب اسلام کا جھنڈا کون لے رہے گا آپ کے بعد میں اس پرچمہ اسلام کو کون بلند کرے گا مسعود غازی نے آنکھیں کھولی دیکھا کہ سکندر دیوانہ رو رہا ہے آپ نے فرمایا مت رو میرے دیوانے مت رو انت دینہ انت اللہ علیہ السلام بے شک اللہ کا پسندیدہ دین صرف اسلام ہے بڑی کوششیں کی گئی ہیں اس اسلام کو مٹانے کے لیے ابو جہل نے سوچا تھا اسلام مٹا دوں گا مگر مٹا نہ پایا ابو جہل نے سوچا تھا اسلام مٹا دوں گا مگر مٹا نہ پایا اتبا نے سوچا تھا اسلام مٹا دوں گا مگر مٹا نہ پایا یزید نے سوچا تھا اسلام مٹا دوں گا مگر مٹا نہ پایا تاریخ بتاتی ہے بڑے بڑے ظالم پادشاہوں نے سوچا تھا کہ اسلام مٹا دوں گا مگر مٹا نہیں پائے اے میرے سکندر دیوانے آنکھوں سے آسومت مہا اللہ کا پسندیدہ دین صرف اسلام ہے اور اس اسلام کو بچانے کے لیے اللہ اپنے محبود بندوں کو بھیجتا رہتا ہے اللہ اپنے مقدس بندوں کو بھیجتا رہتا ہے مسعود غازی کو اپنے ہاتھوں پہ لیے ہوئے سکندر بیوانے آنکھے بند ہونے والی ہیں اثر اور مغرب کے بیچ کا وقت ہے جیسے یہ سالہ اور مسعود غازی سورج کنڈ کے نیچے بیٹھے اپنے سکندر بیوانے کی کود میں حیارہ فرماتے ہیں فرما رہے ہیں مجھے بڑی سکون کی نیند آ رہی ہے سکندر بیوانے سکندر بیوانے اپنی آنکھوں سے آسوں پوچھتے ہوئے کہتے ہیں حضور آپ کے بعد اب اسلام کا پرچم کون بلند کرے گا فرمایا ہم مت گھبرا اللہ اپنے اسلام کی حفاظت کے لیے اپنے مقدس بندوں کو بھیجتا رہتا ہے تاریخ بتاتی ہے سید سالہ اور مسعود غازی کی شہادت ہو جاتی ہے سکندر بیوانے نے بھی جامع شہادت نوش کیا اس کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ سید سالہ اور مسعود غازی کی شہادت کے بعد میں انہیر اچھا جاتی ہے سید سالہ اور مسعود غازی کے جسم کو تلاش کرنے کے لیے راجہ سحیل حیب نکلا لیکن اس کے ساتھیوں نے کہا چھوڑو صبح کو تلاش کر لیں گے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مقدس بندے کے جسم کو چھپا دیا اور کسی ظالم کی نظر سید سالہ اور مسعود غازی کے جسم پہ نہیں پڑی حضرات بتانا مقصد یہ ہے کہ روحانیت کسے کہتے ہیں اللہ کے نام پہ شہید ہوئے میرے مسعود غازی اللہ کے نام پہ جانتی مسعود غازی نے مقام کیا ملا میرے مسعود غازی کو تاریخ بتاتی ہے جس حسنی کے قرب میں تم رہتے ہو جس شخصیت کے قرب میں تم رہتے ہو جسے دنیا حضور مخدوم اشرف سنانی کہتی ہے ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ وہ اپنی کتاب کتائف اشرفی میں لگے لے ہیں مسعود غازی کی شان یہ ہے مسعود غازی کا مطاب یہ ہے مسعود غازی کا مردبہ یہ ہے کہ میں نے حضرت خضر علیہ السلام کو جتنا ان کے دربار میں حاضری دیتے ہوئے دیکھا ہے پوری دنیا میں میں نے اتنا کہیں پر خضر علیہ السلام کو نہیں دیکھا خود مخدوم اشرف سنانی فرماتے ہیں اللہ کا ولی فرماتا ہے اللہ کا مقدس بندہ فرماتا ہے وہ مخدوم اشرف سنانی فرماتے ہیں کہ جن کیا یہ فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارہ سال تک پورے نظام عالم کی چابیہ اللہ نے میرے ہاتھوں میں عطا فرماتی تھی وہ میرے مخدوم اشرف سنانی فرماتے ہیں کہ مسعود غازی کے تیار میں میں نے حضرت خضر علیہ السلام کو ایک دن میں ستر مرتبہ حاضری دیتے ہوئے دیکھا تھا ستر مرتبہ خضر علیہ السلام کے تیار میں حاضری دیتے ہوئے دیکھا کبھی بچے کی صورت میں کبھی جوان کی صورت میں کبھی بوڑے کی صورت میں فرمانا ہے مخدوم اشرف سنانی کہ جو بھی مسعود غازی کے تیار میں حاضری دیں جو بھی سید سالار مسودِ غازی کے روزے پہ حاضری دینے جائے اسے چاہیے کہ وہ آدھا گھنٹہ وہاں ضرور مہرے کیونکہ ہر آدھے گھنٹے کے بعد وہاں خضر علیہ السلام کی حاضری ہوتی تھی وہ ہے گھنٹے سوپی لٹو کون کھیلتا ہے باکچی پروشانتو شومانتو آشتوش حلوم شامول رو بیدہ باپ مر جائے بیٹا بھلا دیتا ہے ایک سال کے بعد میں بی بی مر جائے شوہر بھلا دیتا ہے لیکنے دیکھو تاریخ اٹھا کے چار سو چوبیس ہجری کو شہادت ہوئی ہے مسعود غازی کی اور آج چودہ سو اکتالیس ہجری چل رہی ہے ذرا جوڑوں کتنا وقت ہو گیا کتنا زمانہ ہو گیا کتنے سو سال ہو گئے لیکن آج کی دنیا مسعود غازی کے بارگاہ میں جا کر کچھرا دیا عقیدت تشکر رہی ہے کونے کونے سے انسان کھیچا چلا رہا ہے مسلم تو کم غیر مسلم وہاں زیادہ نظر آ رہے ہیں وہاں سے اور زیادہ پائدہ حاصل کر رہے ہیں اور وہ جو کرامتوں کا انکار کرتے نا جو کہتے کہ یہ بلیوں کی کرامت کچھ نہیں ہوتی ہے ان کو لے جا کے بہرائج پہ کھڑا کر دو کہ مسعود غازی کے عرص کے موقع پر پر جب آپ کے غسل جب آپ کے مزار شریف کو غسل دیا جاتا ہے اور اس غسل کا پانی جو غسل کے اندر آتا ہے وہاں اندھے کوڑی برس کی بیماری والے سفید داک کی بیماری والے وہاں کھڑے رہتے ہیں اور جیسے ہی پانی ہوس کی اندر آتا ہے وہ اس میں ڈپکی لگاتے ہیں تاریخ بتاتی ہے ہر سال اندھے کوڑی کوڑی اور سفید داک کی بیماری والوں کو اللہ تعالیٰ مسعود غازی کے وسیلے سے شفاہ اطاف رہا ہے آج بھی ان کا ریکارڈ وہاں موجود ہے آج کے درگاہ پر ریکارڈ موجود ہے تو ذرا مسعود غازی کی شان سن لو ایک مخدوم اشرف سمنانی کا خود بیان ہے میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں لطائفی اشرفی کتاب پڑھ لیتی ہے مخدوم اشرف سمنانی کی صیرت پہ فرمانے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے حضور سید سالان مسعود غازی کے روزے پہ حاضری دی تو میں اور خضر علیہ السلام تھے اور تیسرے صحیح النصب سید افضل الدین ابو جعفر امیر مہد یہ یہ کہتے ہیں صرف تین ہی لوگ تھے بس میں اپنی تقریر کو ختم کرنے جا رہا ہوں آپ فضلات مجھے پانچھے منٹ اور پر داست کر لیجئے میں ہشتری بتا رہا ہوں اتنی دور سے آیا ہوں تو سوچتا ہوں کہ کچھ آپ کو ایسا بتا کر کے جاؤں تاکہ آپ یاد رکھیں مسعود غازی کی ہشتری کو بہت کم لوگ بیانے ہیں اس لیے میں نے اس موضوع کو چنا تھا کیونکہ آپ قریب میں رہتے ہو آپ ان کے قربوں میں رہتے ہو آپ کو اپنی قسمت پہ ناز کرو ہندوستان کے اندر وہ عظیم ہستی موجود ہے جس کے بارے میں سید سلطان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب بھی مجھے کوئی اہم مسئلہ پیش آتا تو میں غریب نواز کے روزے پہ حاضر نہیں دیتا تاکہ میری وہ پریشانی دور ہو جائے میرا مسئلہ حل ہو جائے تو غریب نواز میری رہنمائی فرماتے ہو اور فرماتے تو بہرائی چھے چلا جا مسعود غازی کو اللہ نے وہ مقام دیا ہے سے نواز دیتے اے ہی ذرا جملے پہ آپ نے گوھر نہیں کیا سید شرف الدین یحییٰ منیری سے ایک مرید نے کہا کہ حضور غازی پاکک کیا شان ہے کہ جگہ جگہ لوگوں نے ان کی یادگار بنا لی جگہ جگہ لوگوں نے ان کو جگہ جگہ لوگ ان کو یاد کرتے ہیں کہیں بالمیاں کے نام سے کہیں مسعود غازی کے نام سے کہیں سالار کے نام سے کیا وجہ ہے کہ پوری دنیا میں مسعود غازی کا نام ہے فرمایا سید شرف الدین یحیٰ منیری نے جو حضرت مخدوم اشرف سمنانی کے پیر و مرسن ہیں سید مخدوم اشرف سمنانی کے پیر و مرسن ہیں شیخ علاوالحق پندبی جو پنگال میں ہیں سید شرف الدین یحیٰ منیری یہ بہار میں ہیں میں ان کے بارے میں بتاتا ہوں سید شرف الدین یحیٰ منیری فرماتے ہیں کہ سب سے عزیز چیز کیا ہوتی ہے انسان کی کہا حضور آپ بتائیے فرمایا جان سب سے زیادہ عزیز چیز انسان کی کیا ہے جان بولے مسعود غازی نے اپنی عزیز چیز یعنی جان کو اللہ کے نام پہ قربان کروا اب اللہ کے نام پہ جو چیز قربان ہو جائے کہ حبیب فرماتے من کان اللہ ہی کان اللہ کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے انہوں نے اپنی جان کو اللہ کے نام پہ قربان کروا دیا اللہ تبارک و تعالی نے ان کے نام کو مدنے نہیں دیا بلکہ پوری دنیا میں مسعود غازی کے نام کو پھیلا دیا اور اللہ نے وہ مقام دیا میرے مسعود غازی کو کہ جب چاہیں جہاں چاہیں جسے چاہیں اسے نواز دیتے ہیں حضراتِ گرامی سید افسلتین ابو جعفر عمیر مہ جو مسعود غازی کے دیار کے خادم ہیں ان کی شان کیا ہے تو ذرا سنو خیلی بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تاریخ میں نام ملتا ہے فیروز شاہ تغلق وہ بادشاہ جب جھٹ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے گیا اس کی ماں کو پتہ چلتا ہے میرا بیٹا ہار جائے گا میرا بیٹا قتل کر دیا جائے گا اس جنگ میں اس کی ماں نے دیکھا ایک چھوٹا سا کافتے ٹیپ کے لوگ بروانہ بار جا رہے ہیں بہرائیت کی طرف اس بادشاہ کی ماں نے کہا یہ لوگ کہا جا رہے ہیں وہ لوگ بہرائیت جا رہے ہیں وہاں مسعود غازی کا مزار ہیں اور ان کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے محبوب غلاموں کو نباز میں رہتے ہیں اللہ کے مقدس بندوں کو وہ امداد کرتے رہتے ہیں حضرات اتنا سننا تھا بادشاہ کی ماں نے اور بہرائیت کی طرف رکھ کر کے کہا اے میرے غازی سرکان اگر میرا بیٹا فتح بیاب لوٹ کر کے آیا اگر میرا بیٹا جیت کر کے آیا تب میں آپ کے باپ کے دربار میں اپنے بیٹے کو بادشاہی والی شان میں نہیں بلکہ غلامانہ انداز میں آپ کے دیار میں بھیجوں گی حضرات اے کرامی مسعود غازی کے دیار میں بادشاہ کو بھیجنے کی اس کی ماں یہ منت مال لیتی ہے بادشاہ جیت جاتا ہے اپنی ماں کے قدم چونتا ہے آ کر کے بولا ماں میں جیت کر کے آیا ہوں ماں نے کہا بیٹا اب تو بہرائیت چلا جا وہاں مسعود غازی کے روزے پہ جا کر کے حاضری دے بہرائیت والے بابا نے تیری مدد دی ہے روحانیت دیکھو کسے کہتے ہیں روحانیت کا مقام کیا ہے جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا نام مدنے نہیں دیتا اللہ اس کی ہسٹری مدنے نہیں دیتا اللہ اس کی تاریخ کو انہیرے میں رہنے نہیں دیتا اس کا نام لوگوں کے دلوں پر نقش کر دیتا ہے اس کا نام دنیا کے کونے کونے میں پھیلا دیتا ہے اور حدیث پاک کی ہے قرآن کی آیت میں تفسیر کے تعلق سے بھی مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ جو نیک عمل کرتا ہے جو ایمان لائے اچھے کام کریں اللہ عن قریب اس کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال رہے گا حضرات اسی کے تحت مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ کا ناقریبی ہو جاتا ہے جب کوئی نیک عمل کرتا ہے سچے دل سے مسلمان ہو جاتا ہے پرہیزگاری ہاتھیار کر لیتا ہے اللہ جبرائیل سے فرماتا ہے میں فلا بندے سے محبت کرتا ہوں جبرائیل فرشتوں میں اعلان کر دو جبرائیل فرشتوں میں اعلان کر دیتے ہیں وہ سارے فرشتے دنیا کے کونے کونے میں اعلان کر دیتے ہیں فلا بندے سے اللہ محبت فرماتا ہے اے لوگوں تم بھی اس سے محبت کرو اس کی محبت کو اللہ اپنے بندے کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال لیتا ہے اب چاہے وہ کسی بھی کونے کا رہنے والا ہو جب جب رجب کی چودہ تاریخ آتی ہے پہرائیز کی طرف کھچا چلا آتا ہے مخدوم اشرف سمنانی کا عرص آتا ہے ان کے روزے کی طرف کھچا چلا آتا ہے عالی حضرت کا عرص آتا ہے پچیس سفر آتی ہے برینی کی طرف انسان کھچا چلا آتا ہے محرم آتے ہیں مخدی آدم کے روزے کی طرف کھچا چلا آتا ہے جب چھٹی شریف آتی ہے رجب کی تو انسان غریب نواز کے آستانے کی طرف کا رخ کر لیتا ہے اور جب گیاری شریف آتی ہے تو بغداد کا رخ کر لیتا ہے یہ دیئے وہ اللہ کے مقدس بندے ہیں جنہوں نے اللہ کے فرمان پر عمل کیا اللہ کے فرمان پر عمل کیا اللہ نے ان کے نام کو دنیا میں محدود نہیں ہونے دیا بلکہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا اور ایسا دالا یہ محبت صرف دنیا کی محبت نہیں ہے حدیث پاک کا مخون سنو آقا فرماتے ہیں کہ انسان جو دنیا میں آتا ہے جس سے محبت کرتا ہے یہ محبت دنیا میں پیدا نہیں کی گئی ہے بلکہ عالمِ ارواحی میں پیدا کر دی گئی بھی جب سب روحوں کو اللہ نے پیدا کیا فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں سب روحوں نے کہا پالو بلا آگوں نہیں تو ہمارا رب ہے اللہ تبارک و تعالی نے وہی پر سب کے دلوں میں روحوں کے دلوں میں یہ محبت ڈال دی تھی جو محبت آج دنیا میں قائم ہے مولوی تیب وہابیوں کا سرگنہ کہتا ہے تمہیں پتا ہے یہ محبت کیسے ڈالی گئی جن روحوں کے چہرے ایک دوسرے کی طرف تھے ان میں محبت قائم رہی اور جن کی پیدیں ایک دوسرے کی طرف تھیں وہ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہوئے دنیا میں آئے ہم اپنی قسمت میں ناز کرنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے دل میں جو ولیوں کی محبت ڈالی ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مالمِ عربہ میں ہمارا چہرہ ان ولیوں کے روحوں کی طرف پرہ ہماری پید نہیں بلکہ ہمارا چہرہ پرہ اور جب ہم اس دنیا میں آئے اس محبت کو اللہ نے ختم نہیں دیا اسی لئے ہم کبھی پہرائی جاتے ہیں کبھی اجمیر جاتے ہیں کبھی کلیر جاتے ہیں کبھی پرینی جاتے ہیں کبھی کی چھوچا شریف جاتے ہیں اور ان کے آستانے پر پہنچ کر کے ہم ان کی چوکر کو بوسا دے کر کے یہی بیگان دیتے ہیں مانگتے تاج دار پھرتے ہیں اور جو ان ولیوں سے نفرت کرتے ہیں جو ان ولیوں سے دشمنی کرتے ہیں ان کے لئے بھی یہ پیغان دیتے ہیں کہ جو جورے در سے یار پھرتے ہیں جو جورے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں ادران تو بات میں مفعود غازی کی کر رہا تھا بادشاہ فیروز شاہ تبلک بادشاہانہ لباس اتار کے فقیرانہ لباس پہن کر کے بہرائچ میں آیا اور کب آیا سات سو ہجری کے قریب بہرائچ میں جب پہنچا تو کچھ مخالفین بھی تھے وہ تو ہر جگہ ہوتے ہیں جہاں نیب کام ملے گا آپ کو وہاں مخالفت ضرور ملے گی جہاں دینی کام ہوگا وہاں مخالفت ضرور ہوگی کوئی شراب کے اکھے قائم قائم کرے کوئی کچھ نہیں کہے گا اس سے کوئی جوئے کے اکھے قائم کرے جوہ کھانا کھو دے کوئی کچھ نہیں کہا اس سے اور جہاں آپ نے مسجد کے لیے کچھ کہہ دیا اس کی کیا ضرورت تھی جہاں آپ نے مدرسے کے لیے کہہ دیا بھائی کچھ مدرسے میں امداد کرو اس کی کیا ضرورت تھی بچے پڑھ تو رہے تھے کیا ہوتا مزجد میں بچے پڑھ رہے تھے مدرسے کی کیا ضرورت تھی جہاں دینی کام آپ نے شروع کیا مخالفت شروع یہ شیطان کا بہت بڑا بھندہ ہوتا ہے اب یہاں سے اگر آپ نے قدم پیچھے ہٹا دیا مخالفت سے اگر آپ ہار کر کے قدم پیچھے اٹھا لیں گے تب آپ کامیاب نہیں ہو پائیں گے حضور حافظ ملت فرماتے ہیں کہ ہر مخالفت کا جباب کام ہے آپ اپنی جگہ کام کیجئے مخالفین وہ بجائیں گے ایک دن آئے گا کہ وہ خاموش ہو جائیں گے دین کا کام ہوتا رہے گا شریعت کا کام ہوتا رہے گا مذہب کا کام ہوتا رہے گا بادشاہ پہرائچ میں آیا اور آ کر کے بولا مجھے مسجد غازی کے دیار میں حاضری دینا ہے مخالفین نے کہا ان کا مزار پتا نہیں کہا ہے ہمیں نہیں معلوم یہاں کہا ہے ان کا روزہ بادشاہ بولا نہیں پتا کہا ہاں ہمیں نہیں پتا کہا کہ کوئی ایسا مل جاتا کہ جو مجھے غازی پاک کے آستانے پہ میری حاضری کرا دیتا تاکہ میں یہ پتہ لگ جاتا مجھے کہ کہاں پر غازی پاک کا مزار ہے کہاں آپ کا جست ادھر مدخون ہے جب ادھنا کہا بادشاہ نے کسی نے کہہ دیا کہ خلا جگہ پہ کلدہ کا نیک بندہ رہتا ہے جو غازی پاک کے آستانے پہ جھاڑو لگاتا ہے نام ہے صحیح النصب سید افضل الدین ابو جعفر امیر ماں میں نے بھی ان کے روزے پہ جا کر کے حاضری دی ہے بہرائج میں الحمدللہ حضرات جس جس کی ہسٹری میں نے پڑھی میں نے حاضری ضرور دی ہے یہ بات میں آپ کو کتابوں کے ذریعے ہی نہیں بول رہا ہوں بلکہ بقاعدہ میں نے ان کے روزوں پہ جا کر کے حاضری دی ہے تم میں نے ان کی ہسٹری کا جائزہ لیا ہے بہت بڑی عظیم ہستی تمہارے قرب میں ہے بہت بڑی شان ہے میرے مسعود غازی کی اتنی بڑی شان ہے میرے مسعود غازی کی کہ آپ کو میں ان باتیں اب بتاتا ہوں حضرات بابا فرید الدین گنج شکر کے پوتے ہیں انہوں نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مزار کے قریب جو قبرستان ہیں وہاں پر چلہ کاٹا چلہ کاٹنے کے بعد میں انہوں نے سوچا کہ لاو میں حضور ولایت کا ایک مقام تھا منزل تھی اسے حاصل کرنا چاہتے تھے لیکن کوئی مقام حاصل نہیں ہوا انہوں نے کیا دیکھا کہ ان کی آنکھ لگ جاتی ہیں ایک گھڑ سوار آتا ہے ایک گھڑی چل رہا تھا اور وہ گھڑ سوار گھڑا مارتا ہے وہاں گھڑی کے اور وہ گھڑی زمین پہ گلتا ہے وہ اسے گھڑے سے مارتا ہے لیکن گھڑی وہ نہیں رہا ہے گھڑی کھڑا ہوتا ہے اس کے جسم کے اوپر کا گھڑپن دور ہو جاتا ہے اس کے جسم کا گھڑپن ختم ہو گیا اور گھڑ سوار نے جتنے گھڑے مارے گھڑپن ختم اب انہوں نے گھڑ سوار کا دامن پکڑ کے کہا ارے آپ کون ہیں جن کے گھڑے کی یہ شان ہے کہ گھڑے کے جسم پہ پڑ گیا تو اسے چھوٹ نہیں بلکہ اس کا مرض ختم کر دیا آپ کا نام کیا ہے تو اس گھڑ سوار نے کہا مجھے نہیں بہچانتا ہے میرا ہی تو نام سید سالار مسعود غازی ہے میری یہ شان ہے مسعود غازی سے اس نے پوچھا اپنا ذرا مقام تو بتائیے فرماتے ہیں میرے مسعود غازی میری شان یہ ہے کہ ہندوستان کی ولیوں کی دیگ میں جو روحانیت کا نمک پڑتا ہے وہ مسعود غازی کے ہاتھوں سے پڑتا ہے ہندوستان کے ولیوں کی دیگ میں جو روحانیت کا نمک پڑتا ہے وہ مسعود غازی کے ہاتھوں سے پڑتا ہے اتنی بڑی ہسٹری کی میں بات کرنے اتنی بڑی عظم شخصیت کی بات کرنے جا رہا ہوں اتنی بڑی ذات کی ہسٹری بیان کر رہا ہوں بات شاہ فیروز شاہ طولہ کہتا ہے حضور ذرا مجھے ان کے روزے پہ حاضری کرا دیجئے سید افضل الدین ابو جعفر امیر مہ کہتے ہیں چلا جا آستانہ تو کھلا ہوا ہے بولا حضور مجھے لوگوں نے بتایا ہے بہرائش میں کہ غازی پاک کا جسم یہاں پر مدخون نہیں ہے بتائیے مجھے غازی پاک کا اصلی مزار کہاں پر ہے تم میرے ایک سید افضل الدین ابو جعفر امیر مہ کہتے ہیں یہ جو مہوے کا درخت دیکھ رہا ہے آج بھی وہاں پر وہ پیر موجود ہیں فرمایا یہ جو مہوے کا درخت دیکھ رہا ہے میں نے فلا تاریخ میں فلا وقت میں مصبود غازی کو تلوار لے کر کے کھوڑے پر سوار ہو کر گئے تھٹ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا پھر روز شاہتگلک نے اپنی جیب سے پرچہ نکالا اور اپنی فتح کی تاریخ دیکھی جس دن جنگ جیتی تھی وہی وقت تھا وہی تاریخ تھی وہی قرآن تھا پادشاہ کہتا ہے اور اس وقت میں تھٹ میں میں نے حملہ کیا تھا اور مجھے اللہ نے فتح دی تھی سید افضل الدین ابو جعفر امیر مہ کہتے ہیں یہ فتح تجھے تیری ذات کی وجہ سے نہیں ملی ہے اگر اللہ نے تجھے یہ فتح دی ہے تو میرے مصبود غازی کے وسیلے سے دی ہے میرے مصبود غازی کی شان کی وجہ سے دی ہے میرے مصبود غازی تھٹ کی طرف پر لا تاریخ نہیں گئے تھے پادشاہ ان کے روزے پہ ہاتھ دینے جا رہا ہے کبھی سید افضل الدین پنجوں کے بل چلتے ہیں کبھی اینی کے بل چلتے ہیں کبھی قدم آگے بڑھاتے کبھی پیچھے ہٹا لیتے ہیں پادشاہ کہتا ہے زمین تو ہمبار نظر آ رہی ہیں آپ اس طرح سے چلتے ہوئے لو نظر آ رہے ہیں تم سید افضل الدین ابو جعفر امیر مہ کہتے ہیں پادشاہ تجھے پتا نہیں ہے جو میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں وہ تھیری آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہیں جب میں دیکھ رہا ہوں وہ تُو نہیں دیکھ رہا ہے پادشاہ بولا کیا نظر آ رہا ہے تب تا آپ نے اپنی کوپی اتار کر کے جب پادشاہ کے سر پہ رکھی تو نیچے کا حصہ روشن ہو گیا ہر طرف سہیدوں کے جسم نظر آ رہے تھے سنگت افضل الدین ابو جعفر امیر مہ کہتے ہیں اے پادشاہ کھان کھول گے سن لیں تجھ میں اور مجھ میں یہی فرپہیں کہ تُو بغیر دیکھنے چل رہا ہے اور میں دیکھ کر کے چل رہا ہوں اب بتانا مقصد یہ ہے کہ جس مسعود غازی کے تیار میں جھارو لگانے والی تھی یہ شان ہے کہ اپنی کوپی اتار کر کے پادشاہ کے سر پہ رکھ دیں تو زمین کا نچلا حصہ روشن ہو جائے تو اپنے سید افضل الدین ابو جعفر امیر مہ بہت شان کا عالم کیا ہوگا اور جب سید افضل الدین ابو جعفر امیر مہ بہت شان یہ ہے کہ جن کی توپی زمین کا نچلا حصہ روشن کر دیں تو جن کے روزے پہ یہ ہاتھ جھارو لگا رہے ہیں وہ میرے مسعود غازی کی شان کا عالم کیا ہوگا جب ان کے قطع پھر دیتے ہیں ساہان زمانہ کی جھولی جب ان کے قطع پھر دیتے ہیں ساہان زمانہ کی جھولی محتاج کا جب یہ عالم ہے مفتار کا عالم کیا ہوگا چاہے تو اشاروں سے اپنے کہا ہی پلتے دنیا کی چاہے تو اشاروں سے اپنے کہا ہی پلتے دنیا کی یہ شان ہے ان کے غلاموں کی سردار کا عالم کیا ہوگا یہ ہے مسعود غازی بادشاہ نے حاضری دی بادشاہ روزے پہ گیا حاضری دی بتاتے ہیں زنجیری گیٹ اور جو آپ کامیری کام خانقہ کا دیکھ رہے ہیں یہ بادشاہ فیروز شاہ طبلک نے کریا خلق کرایا بال مڑوائے اپنے بال بادشاہی کا لباس تار کے کونے میں رکھ دیا فقیرانہ لباس پہن کر کے غازی پاک کے آستانے پر زندگی گزار دی جن کو غازی پاک کا مرنبہ سمجھ میں آیا وہ وہاں پر بھٹنوں کے بل چل رہے ہیں پندوں کے بل چل رہے ہیں اور بھٹنوں کے بل چل رہے ہیں آج بہرائز کی سرزمین دیکھو وہاں موٹر سیکل چل رہی ہے بسے چل رہی ہیں تیرین چل رہی ہے بیلگاری چل رہی ہے لیکن ان کو کچھ نظر نہیں آتا جن کو نظر آیا وہ پنجوں کے بل چل رہے ہیں وہ گھتنوں کے بل چل رہے ہیں حضرات میرے غازی کی وہ شان ہیں کہ پڑے پڑے اولیاء اکرام نے میرے غازی کی عظمت و شان کو بیان کیا میرے غازی کے رتبے کو بیان کیا میرے غازی کی عظمت کو بیان کیا غوث بنگالا شیخ علاو الحق پندبی نے اپنی کتاب میں مسعود غازی کی ہسٹنی کو بیان کیا سید شرف الدین یحیہ ملیری نے اپنی کتاب میں مسعود غازی کی عظمت کو بیان کیا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے اپنی کتاب کہائف جسٹیا اور رسائل قطبیہ میں میرے مسعود غازی کی عظمت کو بیان کیا اور سنبابا فرید الدین گنجے شکر نے اپنی کتاب فائضان مفعودیہ کی اندر حضور سید سالہ야 مسعود غازی کی عظمت کو بیان کیا وہ میرے مسعود غازی کی شان ہیں